اسلام علیکم میں ہوں عمزم نیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایڈ سریز نوٹس آج ہم جس ٹاپک کے بارے ہم بات کریں گے اللوی پارٹ 5 سی پی سی ہمارا سبجیکٹ ہے سی بل پروسیجر کوڈ اور اس میں ہمارا پاس ایک ٹاپک آتا ہے کاؤسٹ کے بارے میں سیکشن 35 اور 35 اے ہمیں کاؤسٹ کے بارے میں بیسیکلی جو کاؤسٹ ہوتی ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اکارڈنگ پر سی بل پروسیجر کوڈ اگریب پارٹی پرسن ہوس رائٹ ہیم وائلیٹڈ اب سی پی سی کے تحت کہہ جس بندے دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک وہ پارٹی ہوتی جس کے رائٹ کو اگریب پارٹی ہوتی ہے جس کے رائٹ وائلیٹ کیے گئے اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس نے وائلیٹ کیے ہوتے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اگریب ہیں جن کے رائٹ وائلیٹ کی گئے اور ان کو کوئی ایسے پیسوں کا نقصان ہوا ہے ان کا کچھ ایسا ہوا ہے submitted law suit against defendant وہ اپنا جو ہے نا انہیں پیسوں کو نقصان ہویا ہے یا کسی نے اس کے پیسے دینے تو ان کے پیسے یہاں نہیں دے رہا یا کچھ بھی ہے تو ان کو نقصان ہویا ہے تو وہ اپنا suit law suit اپنا فائل کر سکتے ہیں civil court کے اندر in this case winner of the proceeding will be compensated by the loser اس case میں کیا ہوگا کہ جو winner ہوگا نا case کا جو case جیتے گا basically ٹھیک ہے تو وہ جو loser ہوگا نا وہ اس کو cost دے گا basically cost pay کرے گا ٹھیک ہے جو basically case ہارے گا جیسے کہ plaintiff جیت جاتے ہیں اور plaintiff کا ہے تو اس کا جتنا خرچہ آیا ہے جو بھی چیز آئی ہے تو وہ اس کو دے گا واپس دے گا ٹھیک ہے تو cost دے گا ٹھیک ہے loser of the proceeding and end the general rule for the compensatory cost اور ایک general rule اس کا یہ ہے کہ اس کو compensatory cost کہتے ہیں ٹھیک ہے section 35 و 35A آپ کا اس سے deal کرتا ہے compensatory cost سے ٹھیک ہے اب definition کی بات کہیں civil court compensatory cost means where money is awarded to the plaintiff to the compensate him against loss suffered تو plaintiff کو وہ amount دی جاتی ہے تاکہ اس کو وہ جو اس کو loss ہوا ہے اس کا وہ loss پورا کیا جا سکے ٹھیک ہے by him and as a result of the other party negligence جو دوسری party کی negligence کی وجہ سے اس کو phase کرنا پڑے such compensation is made by the party who won the case ٹھیک ہے اور یہ اس party کو دی جاتی ہے اس party کو دی جاتی ہے جو party case جیتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب actual cost cost کی کتنی کتنی types ہوتی ہیں compensatory cost کیونے کچھ types ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ایک ہوتی ہے آپ کی actual cost actual cost ہم کہتے ہیں under section 35 the actual cost is meant to that all expenses which have been paid by the successful party during the legal proceeding of the court actual cost آپ کی وہ ہوتی ہے کہ جتنی آپ کی جتنا دعویٰ دائر کیا جو بھی کیا جتنی آپ کی cost آئی ہیں اس cost کے مطابق ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ cost ہے آپ کی under the rules of the law court gives the order of the losing party to pay actual cost to the successful party it is called actual cost وہ جو losing party ہوتی ہے court اس کو order کرتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی compensatory جو cost آپ کی بنتی ہے جو actual cost بنتی ہے وہ اس کو دیں جو اس کے expenses آئیں اس کے اوپر limit ہوتا ہے actual cost actual cost ہی کوئی limit prescribed نہیں کی گئی civil procedure code میں یہ according to case to case vary کرتی ہے جتنا اس کا نقصان ہوا کا اس کا مطابق اس کا دی جائے گی ٹھیک ہے interest on actual cost civil procedure code has an inherent powers to impose interest in actual cost such as interest would be not exigent 6% اچھا اب کوئی ایسے cost اگر آ جاتی ہے کوئی ایسی جس کے پر interest لگانا پڑتا ہے تو وہ 6% سے زیادہ جو ہے نا اپنی inherent powers use کرتے ہوئے اس کے پر cost اگر لگانا چاہے inheritance کے اوپر اس کے پر کوئی interest وغیرہ لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے کہ ہر سال اس پہ اتنا interest لگے گا کہ اگر کوئی اگر ایسی کوئی cost ہے جو لگر چلنی ہے تو ہر سال اس کے پر اتنا interest لگے گا یا کچھ بھی ہوگا تو وہ بتا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد compensatory cost compensatory cost جہاں پہ یہ court سمجھتے ہیں کہ جو actual cost pay کی گئی ہے وہ آپ کی insufficient ہے وہ پوری نہیں ہے یا کچھ ضروری ہے اس کے لئے اور بھی ہونے چاہیے in this case courts give the order to the losing party to pay more money to the successful party according to prescribed limits تو اس کے مطابق جو بھی limits ہیں اس کے مطابق اس کو اور پیسے دینے کے لئے court order کر سکتی ہے وہ جو order کرتی ہے اس کا ہم کہتا ہی compensatory cost limit compensatory cost کی کہہ قیتہ ہے civil procedure no court shall give an order to any losing party to pay compensatory court to successful party کتنی ان دے سکتی exceeding rupees 25 25,000 سے اوپر وہ نہیں جائے گی ٹھیک ہے اور exceeding its prequenage jurisdiction یا کوئی ایسی ہوگی جو اس کی prequenage jurisdiction ہے court کے اس سے اوپر جا رہی ہے cost تو اس کے اوپر وہ بھی نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو اب وہ 25,000 سے بھی اوپر نہیں نہیں جائے گی اس کے بعد اگر کوئی ایسی cost اگر وہ ایسی بھی cost نہیں لگائے گی جو اس کی prequenage jurisdiction ہے basically court کی prequenage jurisdiction ہے جو اس کا اختیارے سماعت ہے اس کو affect کر رہی ہوگی اس کے علاوہ ہے تو خرد ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہی ہم اپنے special costs special courts کہیں ھائی court سپریم court جو ہے نا powers to give orders to the losing body to pay money to the successful according to the prescribed limits and article 199 تو special compensatory costs ہوتی ہیں ہائی court اور سپریم court سپریم 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 کوئی limits نہیں ہے actual cost بڑھا ہی جا سکتی ہے اس کے نیچے کوئی limit نہیں ہے but compensatory cost ہے اس